موسیقی موسیقی ناظرین یہ تحسن پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ یہ کچھ کہہ رہے تھے اس سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لی ہو گئے کہ ان کے خیالات اور ان کے عزائم کیا ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے جو کہ آج کے پروگرام کی ایک طرح سے بریکنگ نیوز ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے جو ہے اسپیشل برانچ کو ایک بار پھر فعل کر دیا گیا ہے اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ذلفقال لڑک کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ کراچی سمیت اندلون سندھ کے ایسے ایسے چوز ان کے ڈی اسپیز اور ان کے ڈسٹرک ایس اسپیز کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کریں جو بلواستہ یا برائراز جو ہے اورگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا اس کی کیا حقیقت ہے آئی جی سن ایسا کیوں کروانا چاہ رہے ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر ہم سن پولیس کے اسٹیبلشمنٹ برانچ پر بات کریں گے جہاں پر جو ہے مبینہ طور پر جو ہے لوٹ کسوٹ کا بازار اس وقت اوپن چل رہا ہے کراچی پولیس آفیس سے دو ایسے کانسٹیبلوں کو جو ہے بینظیر شہید آباد اور خود سکھر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جو کہ بروکری کا کام کر رہے تھے وہاں کے ہیڈ جو کلرک ہیں یا جو دوسرے آفیس سپریڈنٹ ہیں سبور اور سلیم تنوری کے لیے دونوں کانسٹیبلوں کا تعلق جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن اور خود جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر سے ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے پروگرام کے آخر میں ہم کولو بلوچستان کے ایک جرنلسٹ کی جو ہے وہ وائس میسیج جو ہے پروگرام میں خاص طور سے شامل کریں گے اخلاق مری کے کہ کس طریقے سے وہاں کے صافیوں کے ساتھ ایک رسالدار میجر جو ہے لیویز کا وہ اس وقت جھوٹے مقدمات درج کر کے انہیں سچ کہنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ مبینہ طور پر خود دور قتل کے مرکزی ملزم بتائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں ناظرین جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی یہ خود جو ہے مٹیاری کے علاقے کی ہے جہاں کے اس اس پی نور الحقرن کی فرمائش پر ان کی درخواست پر سنک پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ خاص طور سے وہاں پر گئے تھے کیونکہ اس اس پی نے ایک ایسا تاریخ ساس کارنامہ سرانجام دیا ہے جس کی نظیر سن پولیس میں ڈوننے سے بھی نہیں ملتی کرچہ یہ ان کا کام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پولیس سے جو ایک اندی محبت ایک اندہ لگاؤ جذباتی رشتہ جو ان کا ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے جو ہے اپنے قط سے بھی بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا وہ کارنامہ ہے کیا ایدر آباد سے ہمارا نمائندہ خصوصی جو ہے خودر انید رنگون والا نے جو ریپورٹ بھی جو آئی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق ایدر آباد کے علاوہ یعنی کہ سن کے شاید ہی کسی ایسا کوئی ڈسٹک ہو جہاں پر ان کا اپنا کوئی ہیڈکوارٹر ہوگا کیونکہ وہاں پر سن کے ڈسٹک میں ہیڈکوارٹروں کی قیام کا کوئی اب رواج باقی نہیں رہا کسی ایس ایس پی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس جانب بھی کوئی توجہ دیں کہ ان کے جوانوں کے لیے جو ہے ایک ہیڈکوارٹر کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے انگریز کو دور میں تو ڈسٹک بعد میں بنا کرتے تھے ہیڈکوارٹر پہلے بنا کرتے تھے لیکن اب جا کے جو ہے ڈسٹک پہلے بنتے اور ہیڈکوارٹر بنے نہ بنے اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی جو انگریز دور کے ڈسٹک تھے وہاں پر تو ہیڈکوارٹر ہے لیکن جو نئے ڈسٹک بنے اس کے بعد اس میں خال خال کہیں کہیں تو ہیڈکوارٹر ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ ہیڈکوارٹروں سے محروم ہے جس میں خود یہ مٹیاری بھی ظلہ ایک شاملے جہاں پر کوئی ایڈکوارٹر نہیں تھا لیکن اس نور الحقرین نے جو ہے اپنی شبانہ روز محنت اور اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے جو ہے ایک ایسے بنگلے کا سراغ لگایا جو کہ انیس سو پینٹیس میں جو ہے انگریز کے دور میں جو ہے وہ انسپیکشن بنگلہ کہلائے کرتا تھا جہاں پر جو ہے یہ انگریز جو ایس ایس پی اگر حالہ جائے کرتے تھے ڈی سی اور تو یہ یہاں پر آکے ان کا قیام ہوا کرتا تھا اس بنگلے میں بعد میں اس بنگلے پر جو ہے کچھ وہاں کے سیاسی وڈیروں نے قبضہ کر لیا اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنوا لیا اب ظاہر ایک پولیس کے دس رس سے وہ نکل گیا تھا اب انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی لے کے جو ایس ایس پی مٹیاری ہے نور الحقرین نے جب اس کا جب سراغ لگا ہے کہ بھئی یہ تو خود پولیس کی ملکیتیں اس کے بعد انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ڈی سی کو احتمال ملیا اور وہ جو ہے وہ الارٹ کروا دیا پولیس کیلئے کہ یہ پولیس کی زمین ہے بعد میں جو وہاں پر جو قبضہ گیر لوگ تھے انہیں جو ہے وہ ڈرہ دمگا کے وہاں سے بے دخل کر دیا اور بعد میں انہوں نے جو ہے سن پولیس کے آئی جی سے ملاقات کرو انہیں تمام ترصول اتحال ساگا کیا پولیس سے انہوں نے فنڈ لیا اور فنڈ لینے کے بعد اس کی چار دیواری قائم کر کے اسے بازافتہ جو ہے وہ ہیٹ کوارٹر کا درجہ دیا اور آئی جی کو بلا کر وہاں پر آئی جی سے سنگ بنیاد رکھوایا گیا اور ایک اس کی جو تقریب تھی اس تقریب میں جو ہے آئی جی کو ایز اچیف کیسٹ کے انہوں نے مدوک کیا تو یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے سن پولیس کی تاریخ میں تو یہ جو نور لکرن کا جو کارنامہ ہے میرے خیال میں جو ہے یہ کراچی اور اندرونسن کے تمام ایس ایس پیز کے لیے مشہ لے راہے اور وہ خاص طور سے وہ ڈسٹک ایس ایس پی جو کہ ابھی تک جو ہے ہیٹ کوارٹروں سے محروم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نور لکرن کو اپنا رول مادل بنائے اور ان کی تقلید کرتے ہوئے وہ یہ بھی جو ہے ایک سرکاری فر جو ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہیٹ کوارٹر نہیں ہوگا تو آپ کی جو کار کردگی ہے اس میں نکھار نہیں آسکتا ہیٹ کوارٹر کا پولیس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ ناظرین آپ نے دیکھا کس طریقے سے آئی جی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں مگن دکھائی دے بہت دلچسپی انہوں نے ملی کیونکہ یہ ایک پیشہ وانا کام کی جو ہے یہ ایک طریقے سے شروعات ہو چکی ہے خود مٹیاری کے اندر جو کہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن چلو دیر آئے درستہ ہے لیکن کسی اس اس پی نے تو چلو یہ کام سے انجام دے دیا نورولک رنج جو ہے وہ اس کے لیے مبارک بات کے مستحق ہیں یہی وجہ ہے کہ آئی جی سن ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور یہ واحد سن کے ایسے اس اس پی ہیں جو کہ خود آہ رفت مختار راجہ کی اپنا انتخاب تھا ان کی پوسٹنگ کسی کی سفارش پر انہوں نے نہیں کی یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا کیونکہ باقی تمام طرف فیصلے پوسٹنگ ہیں وہ تو بندربانٹ کے نتیجے میں کی گئی تھی تقریباً اسی پرسنٹ پوسٹنگیں جو ہے وہ کروائی ہیں خود خادم رن نے اور باقی کچھ پوسٹنگیں آہ ڈی آئے جی اس وقت کے سلویٹمنٹ کے آسم قائم خانی نے اور کچھ آصف اجاز شیخ نے اور کچھ پیر ممشاہ نے کروائی تھی یہ ایک ایسی پوسٹنگیں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پوسٹنگ خود رفت مختار راجہ آئی جی سن نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ان کی قابلیت یا ان کی صلاحیت کو جانشنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے نورالکرین کی پوسٹنگ جو ہے وہ مٹیاری میں کروائی اور آج جو آہ نورالکرین نے جو یہ کارنامہ سر انجام دی ہے یقیناً اس سے جو ہے رفت مختار راجہ سرخورو ہوئے ہوں گے کہ یقیناً ان کا جو سیلیکشن ہے ان کا جو انتخاب ہے وہ سب پر بھاری ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا جو سب سے جو مین سٹوری ہے جو کہ بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی سمیت اندرونسن کے ان تمام ایسو چوز ان کے ڈی ایس پیز اور خاص طور سے ان کے حرام خور مال کھانے والے جو یہ ایس ایس پی صاحبہ نے ان کے لیے بہت یہ خطرے کی بات ہے یہ خطرے کی گھنٹی ان کے لیے بچ چکی ہے کیونکہ اب وہ جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے ریڈار پر آ چکے ہیں ان کے مایکروسکوپ کے نیچے ان کے تمام تر عمال میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ اب دیکھنے والوں کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ بھی کسی اور کو نہیں خود اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی ظلفکار لالک کو جو کہ ناک کے سید پر چلنے کے آدھی ہیں کوئی غلط کام نہیں کرتے جو آتا ہے ان کے پاس پیپر اس کو بالکل آگے پہنچا دیتے ہیں بغیر کسی میم میں کے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی تبدیلی کے یہ ان کی سابقہ پرانی شورت ہے تو یہ اب چونکہ اسپیشل برانچ کو جو ہے وہ خادم اعلی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے شکنجے سے نکالنے کا مقصد ہی جو ہے وہ یعنی کہ بیلنس برقرار رکھنا کے غرصے کیا تھا کہ چیک اینڈ بیلنس کا عمل جو ہے اس کو شروع کیا جا سکے ظاہر ہے کہ جب دونوں پوسٹیں ایک ہی بندے کے پاس ہوگی تو پھر وہاں انصاف ہوتا ہوا نظر کسی کو بھی نہیں آئے کہ جو لادلے سو چو اس وقت لگے ہوئے ہیں جن پر چھا پہ اس وقت خوت خوت والے شہر کی ظاہر ہے کہ ان کے علاقے میں تو رغنائے جرائم کے اڈے کیا ان کی منڈیاں لگی ہوئے ہیں اب ان کے خلاف اسپیشل برانچ کے کسی بھی افسر کو کوئی آئی آر لکھنے کی جرت ورحمت کیسا ہو سکتی تھی کیونکہ ان کا باس بھی کوئی اور نہیں تھا وہی خادم رند تھے لیکن اب جب خادم رند سے یہ اہم ترین پوسٹ جو ہے وہ چھن لی گئی ہے یا چھنوا لی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اب عبدالقادر کے حوالے کر دی گئی ہے اور انہی کے انڈر میں جو ہے یہ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ زلفقال لڑک اس وقت آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ زلفقال لڑک تو وہی کریں گے جو انہیں ان کا آئی جی کہے گا جو انہیں ان کا ایڈیشنل آئی جی کہے گا اب اطلاع یہ ملی ہے کراچی سے ہمارے نومیندہ خصوصی ہمراز رائق کے رپورٹ کے مطابق کہ انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا ہے زلفقال لڑک کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے انہیں سختی کے ساتھ یہ تاقید کی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہ برتی جائے آئی آئی کے مرتب کرنے میں جو جو کچھ کر رہا ہے جیسی جو رپورٹ آ رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہ برتی جائے چاہے کسی کبھی فون کیوں نہ آ جائے کوئی آئی جی کا فون آتا ہے یا ایڈیشنل آئی جی کا آتا ہے یا کسی سیاستدان کا آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہ مامو ہے یہ چاچا ہے یہ بھان جائے نہیں آپ نے آئین اور قانون کے مطابق آئی آئی آر مرتب کر کے بجوانی آئی جی کو تاکہ اس آئی آر کی بنیاد پر ایسے حرام خور ایسے چوز ایسے حرام خور ڈی ایس پیز اور ایسے ان کے حرام خور ڈسٹک ایس ایس پیز کے خلاف قانون اور آئین کے تحت کاروائی کرنے میں آسانی ہو اس لیے وہ کہا گیا ہے کہ آئی آر جو ہے وہ آب بجوائیں ایسے پولیس افسروں کے خلاف ہو اس میں وہ ایسے چوز جو کراچی کے ہیں جن کے انٹری پوائنٹ ہیں یعنی منگو پیر ہو گیا یا موچکو ہو گیا یا میمن گوٹ ہو گیا یا نیشنل ہائی وی ہو گیا یا ہائی ویس کے جتنے بھی تھانے ہیں نا ان ایسے چوز کے لیے جو ہے یہ بہتی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے چاہے وہ کراچی پولیس کے ہیں یا پھر جامشوروں سے لے کے جو ہے سکھر تک اور نیشنل ہائی وی اور سپر ہائی وی جتنے بھی تھانے اس وقت آ رہے ہیں ان تمام کے لیے جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے وہ ایسے چوز جو ہے وہ اس وقت ریڈار پر آ چکے ہیں مایکروسکوپ کے نیشے آ چکے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ اب آئی آر کے مرتب کیے جانے کا سلسلہ جو ہے برقرفتاری سے شروع کیے جانے کی اطلاع ملیے اور ایک دو ہفتوں میں جو ہے یہ گاجر مولیوں کے طرح سے جو ہے اس طرح کے حرام خور ایسے چوز کے کٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا اور ایک بار پھر وہ جو ویران شدہ جو بی کمپنی ہیں اس کے آباد کیے جانے کا امکان جو ہے وہ اب بڑھ چکا ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائقہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے یہ حرام خور پولیس والے جو ہے اس حکم نامے یا اس اطلاع پر اپنا قبلہ درست کرتے ہیں جاکہ لاتوں کے بوت باتوں سے ماننے کے مصداق جو ہے وہ اس وقت تک یہ حرام کھاتے رہیں گے جب تک کہ آئی آرے مرتب کر کے ان کے خلاف آئی جی کے ٹیبل پر نہ پہنچائی جائے وہ جب تک ان کے خلاف آئی جی کوئی ایکشن نہیں لیتا اس وقت تک وہ یہ حرام کھاتے بھی رہیں گے اور دوسروں کو کھلاتے بھی رہیں گے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل لیتے ہیں دیکھنا ہے کہ اب یہ آگے ہونے کیا جا ہے اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے میں نے کہا تھا دو کانسٹیبل جو ہے یہ سکرین پر اس وقت آرڈر کی کافی دیکھ رہے ہیں انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے یہ آرڈر آرڈر نہیں یہ توپ کا گولہ ہے جو کہ آئی جی آفیس سے سیدھا کے پیو کے آفیس پر جا کر گرا ہے کیونکہ دو کانسٹیبل معمولی کانسٹیبل نہیں ہے یہ دو کانسٹیبل جو ہیں جن کے نام جو ہیں ناظرین امتیاز حسین اور منظور علی اس میں سے ایک تو ڈی آئی جی ایڈمن امران یاکوب کا لادلہ ہے چہیتا ہے آنکھ کتا رہا ہے ہاتھ کا چھالا ہے دوسرا جو ہے وہ خود جو امتیاز کے علاوہ منظور جو ہے وہ خادم رن کا بہت لادلہ ہے خادم رن سے مراد جو ان کا آہ فرنڈ میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو ان کا آفیس کا اس وقت کرتا درتا جو ساتھ میں کھانا کھاتا ہے میں بنا مقصد جو ہے سبور سبور اتنا یعنی کہ اتنا باعثر اتنا موزور ہے کہ آئی جی اس کا ٹرانسفر نہیں کرا سکا جگڑا ہو چکا فساد ہو چکا اس پر جو کہتے ہیں سٹینڈ لیا ہے خود خادم آلہ نے آئی جی نے تو جیک باباد انہیں بیجنے کی کوشش کی انہیں اور خود سلیم تنولی کو لیکن کہتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی نے اسے اپنا ذاتی یا پھر اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا یہ کہنے والے کہتے ہیں میرے پاس اس کی کوئی اور تزدیق نہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے آئی جی رفت مختار راجہ ان کو تبیل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کی حقیقت سے جو ہے آشنا ہو چکے تھے رانہ اکبر شہزاد ایک سابقہ ڈی آئی جی تھے جو کہ پنجاب چلے گئے ان کی ریپورٹ کہتے ہیں کہ وہ پڑ چکے ہیں اور اس ریپورٹ میں ان کے تمام کرتود جو ہے انہوں نے کھول کر بیان کر دیئے تھے اس کے بعد ان کو نظرانداز کرنا رفت مختار راجہ کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن اب خادم اعلیٰ کی دوستی ان کے بیچ کے ہیں تو تھوڑے سے وہ مروت کا انہوں نے کہتے ہیں خیال کیا کہنے والی یہ کہتے ہیں اب چلتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ برانچ جو ہے جو کہ شاہد ابن مسیح ان کے کرتا درتا ہے دوسری سواہ عزیز یہ جو متاثرہ پولیس والے ہیں جو اس دفتر سے اس وقت بہت متاثر ہیں اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے افسران دوسروں کے تو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا نام لے کر کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے کہ ان کو سب کو تببیل کیا جائے لیکن ان کا اپنا تبادلہ کون کرے گا جو پچھلے تین تین سالوں سے ایک ہی سیٹ پر براجمانے کیا الیکشن کمیشن کے قانون کا اطلاق جو ہے اس آفس پر نہیں ہوتا ہے یعنی کہ شاہد ابن مسیح پر اور خود سوہے عزیز پر نہیں ہوتا ہے جو پچھلے دو دھائی سالوں سے جو ہیں ان سیٹو پر براجمانے انہیں کون تبدیل کرے گا یہ انہوں نے سوال کیا ہے خود سن پولیس کے آئی جی سے کہ یہ سب کے دور ٹرانسفر کرتے ہیں سب کو یہ کہے کے نکال رہے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن کے ضد میں آ رہے ہیں خود کس کے ضد میں آئیں گے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ ایک کانسٹیبل محمد آمیر ولد اقرار اس کے آرڈر کی کافی اس وقت آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ بسمس ہو چکے تھے پچھلے جو پچیس سو یا تین ہزار کے قریب جو لوگ بسمس ہوئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے انہیں اب بلا کر جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے یہ دو ہزار بارہ چودہ پندرہ میں جو ہے یہ بسمس ہوئے تھے ان کو بھی تھا کہ یہ جو ہے یہ غیر قانونی ان کو بھرتی کیا گیا تھا ان کے ساتھ اور جو پچیس چبیس سو جو لوگوں کو جو ڈسمس کیا گیا تھا وہ بھی غیر قانونی ان کو انہوں نے بحال کر دیا اب ان کے پاس ایسا کون سا کسوٹی ہے اس برانچ کے لڑکوں کے پاس کہ یہ جسے چاہتے ہیں اس کو بحال کر دیتے ہیں جس کو چاہتے بحال نہیں کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس اس طرح کی اپیلوں کا ایک امبار لگا ہوا ہے اب یہ کیا پرکتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جس سے ان کے روکڑے مل جاتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے یعنی جو ان کے میار پر اترتا ہے جو کوالیفائی کرتے ہیں آپ نے آپ کو ان کے اصولوں کے مطابق ان کا کیس یہ سنتے بھی ہیں اور ان کو یہ بحال بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایک بحالی پر جو ہے یہ پانچ سے آٹھ لاکھ روپے اس وقت اصول کر رہے ہیں یہ الزامات ان پولیس اہلکاروں نے لگا ہے جن کے کیس انہوں نے بغیر سنے اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں ان کو بڑائے نہیں جاتے کیونکہ وہ ان کو دمڑے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یہ انہوں نے الزام لگا ہے تو اب یہ دوسرا ان پر یہ الزام ہے اب یہ جو ان کا آفیس ہے یہ کہتے ہیں کہ اس لیشمنٹ سے کہتے ہیں کپ چوٹولا یہاں پر ہے یہ دوسروں کے جو آرڈر ہو چکے ہیں آئی جی کے طرف سے ان کو ریلیف کرنے کے بھی ان سے پیسے لے رہے ہیں یعنی ان کو فارغ کرنے کے کبھی یہ آفیشلی ان کو ہم فارغ کرتے ہیں وہ جب تک ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو وہاں سے فارغ نہیں کرتے ہیں اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا گندہ ٹولا تاکتور چکے تو وہ تو ایک طریقے سے لابنگ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے کسی کو جو ہے وہ کہنا میں پیسے دیے بغیر جو ہے وہ کسی کو فارغ نہیں کرتے ہیں ریلیف نہیں کرتے ہیں اب ان کے اپنے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اس کے باوجود یہ بھی اپنا چارج اس وقت نہیں چھوڑ رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ امجد بابر اینڈ کمپنی نے جو ہے پی ٹی ایس کے نمائندے کے دو ہزاروں لڑکے اس میں سے کافی غیر ملکی افغان باشندہ دوسرے صوبیتہ لوگتنے والوں سے دس لاکھ بھاری رشوت لے کر کچھ پی ٹی ایس والوں کو دی اور کچھ اپنا بوگس ڈی مثال پر کافی پکڑی بھی گئے مگر جو بھرتی کرنے والا اور رشوت لینے والا اس کے خلاف کوئی انکواری نہیں ہوتی ہے دوہزار تیرہ سے لے کر اب تک سارے ریکارڈ تیلیل میں لے کر انکواری کنڈیٹ کی جائے امجد بابر اینڈ کمپنی کی تو سب کا سب جو ہے جرم سامنے آ جائے گا یہ انہوں نے اپیل کی ہے آئی جی سے اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ناجائز پاور کا استعمال کر اپنے اپنے دو تین بھائیوں کو پولیس میں برتی کرا دی انہوں نے سیٹوں کا ناجات فائدہ اٹھا ہے جس میں راجہ آصف سینئر کلر کے تین بھائی ایجاز کلوڑوں کو دو تین بھائی جعوید راجپڑ کے بھائی بھی شامل ہے اور امجد بابر کی اپنی برادری کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انہوں نے اسی طریقے سے چور راستے سے برتی کیے ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا یہ انہوں نے جو ہے سن پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ سے گزارش کی ہے درخواست کی ہے آج جوڑ کے ان کے خلاف جو ہے کاروائی کر کے اس برانچ سے جو ہے اس گن کو نکالیں تاکہ یہاں لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی اور زیادتی اور یہ اس کا خاتمہ ہو سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا آخری حصہ ہے پہلے جو ہے یہ اخلاق مری کیا کہہ رہے ہیں جو کہ کولو بلوچستان کے ایک نامور جنرلیست ہیں وہ یہ واقعہ بیاد کر رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کی جو ہے یہ وائس میں سے سنیں پھر میں اس پر اپنا تفسیرہ کروں گا ساری اس کیس کی نویت یہ ہے کہ یہ کیس تقریباً اکتہ تیس مئی دوزار تیس کا یہ واقعہ ہے آقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے زکریہ مسی کا جو وہ قتل ہوا تھا کولو سٹیڈیم کے قریب صبح چھے بجے کے جو وہ آس پاس تو وہاں پہ جب لوگ پہنچے ہیں تو کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک خودکشی ہے اور کچھ لوگوں کچھ وقت بھی شبات ہے کہ نہیں گولی جو وہ پیچھے سے لگی ہے تو پیچھے سے بندہ ہوت کو نہیں مار سکتا تو برحال یہ کیس تقریباً کافی آہ ٹائم تک یہ صدقانو میرا لیکن ان کے والد برکت مسی نے ایک نامعلوم آہ جو وہ ایف آیا درج کروائی ہوئی تھی جب ڈی آئی جی یہاں پہ آئے تھے اس دوران اس نے بھی کافی جو وہ کو اپنے سورس کو بھی استعمال کیا اور پولیس نے بھی جو وہ کافی تفتیش شروع کی ہوئے تھے تو پولیس نے آہ جب اپنی تفتیش کے دوران بھی آہ بندوں کو بلایا کافی انفرمیشن وغیرہ لیا تو برکت مسی نے تقریباً کوئی تین مہینے کے بعد اپنا ایک ہلفیا جمع کی اور ہلفیا میں نظر محمد جو دفیدار ہیں یہ سالدار میجر کے ڈریور ہیں ان کو نامزد کرائے کہ یہ میرے بیٹے کے قاتل ہیں میرے بیٹے کو صبح چیہ بجی یہ اٹھا کے لے گئے تو اس کو جب پولیس نے اپنے حراست میں لیا تقریباً دس دن کے آہ قریب وہ پولیس کسٹڈی میں رہے تو دوران تفتیش اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میرے ساتھ لے ہوئے یہ سالدار میجر شیر محمد آہ ان کے دو اور کیو آر ایف ایک تو ان کا ڈریور ہے دوسرا ایک ان کا گنمین ہے وہ دونوں بھی شامل ہیں اسی دوران ان کا تھا یہ ذکریہ مسیح کا دوسرا جو بھائی تھا آہ تارک مسیح یہ بھی لورلائی کینٹ میں مارا گیا آہ کافی لوگ جو ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی یہ سالدار میجر کا جو وہ بندے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کا تقریباً جو ڈیتھ ہوئی ہے یا ان کو جو قتل کیا گیا یہ بھی تقریباً کوئی آس پاس ہیں دس یا پندرہ دن کا جو وہ کوئی میرے خیال میں گیپ ہے تو اس دوران سر یہ کیس تقریباً تفتیش میں رہے آہ بعد ازا جب ان کو سیشن کوٹ میں جو وہ کیس کو آہ ٹرانسفر گیا تو سیشن کوٹ میں یہ رسالدار میجر نے بیل بیفور کوٹ حاصل کر لیا تھا تو اسی دوران وہ جج بھی ٹرانسفر ہو گیا دوسرا جج آیا تقریباً یہ چار پانچ پیشیہ مسلسل ہوتے رہی ہیں اور رسالدار میجر کو جو ہے وہ اسے گرفتاری سے جو ہے وہ بچتارہ بار بار بلاخر آہ زکریہ مسیح وہ اقلیتی کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا ان کا کوئی یہاں پہ ولی وارث ہے نہیں صرف ایک دو گھر ہیں اس بچارے کو جو پریشرائز کیا گیا اسے تنگ کیا گیا اسے ڈرائے دھمکایا گیا بلاخر وہ بچارہ مجبور ہو گیا کہ اس نے اپنے جو بیانات چینج کیے تھے ابھی وہ بائزت بری تو اس وقت بھی کوٹ نے اس کو بائزت بری تو نہیں کیا لیکن یہ تھا کہ اس نے اپنے بیانات چینج کی ہوئے تھے اور ثبوت کی ادم فرامی کے بنا پر رسالدار میجر کو جو وہ کوٹ سے ابھی رہائی تو ملی ہے برحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بائزت بری ہوا ہے کیونکہ برکت مسیح اس بچارے کو پریشرائز کیا گیا ان کو جو وہ دھمکیاں ملی ہیں تو اس وجہ سے وہ بچارہ ڈر گیا ہے اور اس نے اپنے بیانات چینج کی ہوئے تھے جی آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ صاحب یہ تھے کولو بلوچستان کے معروف صحافی اخلاق مری جو کہ ہمیں جو ہے وہاں کے دور قتل کیس کی تفصیل بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس میں ایک رسالدار میجر جو ہے لیویس کے انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا اور اب ان کے کرتوتوں کو جو وہاں کے صحافیوں نے اگر بے نکاب کرنے کی جرت کی تو ان کے خلاف جو ہے انہوں نے جھوٹے مقدمات کے اندراج سے بھی گریش نہیں کیا تو آئی جی بلوچستان خالق شیخ صاحب آپ سے گزارش کروں کہ وہ ان صحافیوں کے ساتھ جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے جالی مقدمات کے اندراج کی صورت میں آپ اس کے ازالے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اب یہ واقعہ ہے کیا تھوڑی سی تفصیل جو میرے پاس ہے وہ میں ناظرین آپ تک شیئر کروں یہ واقعہ یہ تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اتجاج وہاں پر ہو رہا ہے واقعہ کچھ جو وہ ہمارے پاس آئی ہمارے نمائندہ خصوصی کے توسط سے کہتے ہیں کہ انپرڈ و شولڈر پرموشن سے ترقی پانے والے رسالدار میجر کیو آر ایف کا ٹرانسفر و قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے یہ مطالبہ کیا ہے صحافیوں نے جو کہ گزشتہ روز جو ہے وہ ختم نبوت چوک پر ایک احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے انہوں نے پلے کر اٹھائے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ذلہ کولو میں نیشنل پریس کلپ کے صحافیوں کا آزادی صحافت پر قدغن صحافیوں کے پریشرائز وراثرہ کرنے کے خلاف آج کولو کے ختم نبوت چوک پر پر ایک احتجاج کیا گیا نیشنل پریس کلپ کے صحافیوں نے اپنا موقع فتیار کرتے ہوئے کہا کہ ذکریہ مسیح قتل کیس کی کوریش کو جواز بنا کر کرپ رسالدار میجر شیر محمد نے صحافیوں کو پریشرائز قدغن کرنے کے لیے ناجائز کیس بنائے ہیں جو آزادی صحافت پر قدغن ہے نیشنل پریس کلپ کے صدر نیتجاج کے دوران اپنی تقریر میں کہا کہ لیویز فورس کے رسالدار میجر شیر محمد نے کولو میں اپنی بادشاہت قائم کر دی ہے جس کے خلاف سیاسی قائدین اور قبائلی امایدین بھولنے سے قاسے نے رسالدار میجر ایک شولڈر پرموشن و انپڑ آفیسر جو صرف تین ہزار لیویز اہلکاروں سے بتہ لے کر اعلیٰ افسران تک پہنچاتا ہے یعنی کہ وہ پوسٹ مین کا اس وقت ادا کر رہے ہیں اور کولو میں کل لیویز اہلکاروں اچھا اہلکاروں کے تدار تین ہزار کے قریب لیکن زلے میں اس وقت بارہ سو اہلکار بھی تانیات نہیں ہیں اگر کچھ ہیں بھی تو ان کو صرف اپنی تشیر کے لیے استعمال کر کے مختلف جلسوں اور جلوسوں میں بیجیت یعنی تین ہزار کی وہاں پر سینکشن ہیں وہ تمام کے تمام کو انہوں نے ویزے پر چھوڑ رکھا یعنی آدھی تنہاں پر یہ باقی خل دے رہے ہیں لیویز فورس ایک سیکیورٹری فورس جس کا مقصد عوام کی جانمالک کی حفاظت کرنا ہے لیکن یہاں ایک کرپٹ سالدار میجر شیر محمد نے پوری فورس کو اپنا غلام بنا کر رکھا اور ذاتی تشکیر اور انتقامی کا رویہ میں استعمال کرتا ہے ہم بحیثت صحافی نگران سیٹ اپ آف ڈی جی لیویز سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے افسران کو نوکری سے فارغ کیا جائے تاکہ عوام فورس کے مابین مزید نفرتیں جنم نہ لے ان کا مزید کہناتا ہے کہ اس انپڑ سالدار میجر کا اتنا بھی خبر نہیں تھا کہ اس کے اپنے دفعہ دار نے دوران پولیس تفتیش انکشاف کیا اور انہیں شریک جرم قرار دیا اور پولیس کے آفیسر نے ان کو ملزم نازد کیا صحافیوں نے صرف اس کیس کی کوریش کی جو ہر صحافی کا حق ہے وہ ازادانہ ریپورٹنگ کرے تو تمام طرح کروئی عوام کے سامنے ہو صدر نیشنل پریس کلپ کا مزید کہناتا ہے کہ رسالدار میجر شیر محمد کی طرف سے لیگل نوٹس کا مطلب صحافیوں کو پریشرائز کر کے حقائق کو چپانا تھا جس طرح انہوں نے برکت مسیح کو ڈرا دمگا کر ان کے بیانات تبدیل کروائے ہیں لیکن یہ ان کی بولے کے نیشنل پریس کلپ کا حق و سچ کراستہ چھوڑ کر ایک کرپ رسالدار میجر شیر محمد کی تشہیر میں لگ جائیں گے یہ علی شیر جاکرانی ڈی آئی جی یہاں سبی میں یہ ان کا ایک تاریخ ساس کارنامہ ہے کہ اگر وہ ڈی آئی جی نہ ہوتے تو شاید اس میجر رسالدار کے خلاف دور قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوتا اور نہیں ان کا اپنا جو ڈرائیور ہے اپنا جو ملازم ہے وہ ان کے خلاف وہ سلطانی گواہ بن جاتا ان کا اپنا بیان ایک سو چون سٹھ کا یہ بیان جو ہے اس لیویز کے میجر رسالدار کے پندے میں گلے میں ایک پندہ بنتا چلا جا رہا ہے دو دو اس نے قتل کیے ہیں قتل کی وجہ بھی ہمیں پتا ہے کہ قتل کیوں کیا کیونکہ اس میں سے ایک جو تھا اس کے تعلقات کہتے ہیں کہ اسی میجر کی اپنے اہلیہ سے تھے اور خود انہوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جس کے بعد جذبات میں آ کر جو ہے انہوں نے یہ کام اپنے ڈرائیور کے سپرد کیا کہ اب اسے جہنم رسید کرو اس نے بہت حالت کام کیا ہے اور چونکہ اس مرنے والے نے ان تمام تر صورتحال سے اپنے بھائی کو آگا کیا تھا جس کا دوسرا بھائی جس کے بعد اس کے بھائی کو بھی جو ہے اسی میجر رسالدار نے جو ہے اپنے اسی ڈرائیور کے ذریعے قتل کروا دی یہ کہنا ہے خود وہاں کے صحافیوں کا اور یہ تمام چیزیں جو ہے خود علی شیر جاکرانی جسے مرد مومن ایک دلیر ترین وہاں کے جو دی آئی جی تھے انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی تفتیش میں ریکارڈ پر لا چکے ہیں اور ان کی اس تفتیش کے ریکارڈ میں لانے کے نتیجے میں پہلے وہاں کے ایک ایسے چوک ہو جا ہے وہ سسپینڈ کر چکے تھے والکہ ڈسمس کر چکے تھے کیونکہ وہ اس میں سہولتکار کا قدرہ ادا کرتے تھے اسی مرکزی ملزم کے لیے لیکن بعد میں جب انہیں احساس دلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک دفعہ بحال کریں میں اب کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا پھر انہیں اس شرط پر بحال کیا اس تحانے کے سچوک ہو کہ انہوں نے پھر واقعی ان کے خلاف جو ثبوت تھے وہ تمام اور ثبوت اکٹے کر کے انہیں مرکزی ملزم بنانے میں اپنا کردار ادا کیا یہ اتنے باثر ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف کاروائی کرنے والے سیشن جج کا بھی ٹرانس کا کرا دیا اتنا ان کا اثر اصول ہے اس مرکزی ملزم کا یہ کہنا ہے خود کولو کے جو ہے وہ صحافیوں کا جو کہ سراپا احتجاج تھے جن کی آواز کو بند کرنے کیلئے اسی میجر رسال لار میجر نے جو ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کی تھے میں اسی پریٹ فارم سے جو ہے آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا آپ اس میں اپنا کدھر ادا کریں اور یہ جو جھوٹے مقدمے درج کروائیں ان کو ختم کریں اور انہیں جو ہے قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کریں یہی انصاف کا یہی اخلاقیات کا تقاضی ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر ہمارے پروگرام سے کسی کو کوئی دلازاری کسی کی ہوتی ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ ان کی کردار کشی ہو رہی ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت 4168573283 4168573283 اور ای میل نمبر جو ہمارا ایڈرس ہے وہ ایچ دوامی سیون زیرو ایڈ دا جی میل ڈاٹ کام ایچ دوامی سیون زیرو ایڈ دا جی میل ڈاٹ کام سن پولیس کے ان تمام ڈی آئی جیز ان تمام ایس اس پیس کے لیے خطرہ بڑھ چکا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ بتائے جاتے ہیں جن کی ہمدردیاں جن کی وفاداریاں اپنے حلف سے زیادہ اپنے فورس سے زیادہ بلاول ہاؤس سے ہیں وہ اس وقت نظروں میں آ چکے ہیں اور ان کے معاملات جو ہے اس وقت ریڈار اپ کے نیچے ہیں مایکروسکوپ کے نیچے آ چکے ہیں لسٹیں بن چکی ہیں بڑے گھر میں پہنچا دی گئی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ریوڑیوں کے طرح سے ان کے آرڈروں کا اجراش شروع ہو جائے گا اس مقصد کے لیے اس کام میں رکاوٹ بننے کے ڈر سے جو ہے خود سیکٹری اسٹیلشمنٹ جو ہے انام اللہ دارجوں کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کل لیا گیا ہے ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی ایک دو روز میں یا ایک آدف دینے جاری کیے جانے کا امکان ہے یہ کہنا ہے خود اسلام آباد سے ہمارا نمیدہ خصوصی کیامت گل کی ریپورٹ کے سن سے جو ہے ایسے تمام پیپلز پارٹی کے جو ہے حمایت یافتہ یا ان کے حلف یافتہ جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ سن میں جو ہے الیکشن میں شفافیت جو ہے وہ نظر آسکے یہ کہنا ہے ہمارے نمیدہ خصوصی کا اسی کے ساتھ جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی